تو آنجی دوستو نمازکر آپ دیکھو جی ایس ای مورن میں ہو کاش لے گئے آپ کے لئے نئے ویڈیو کوک چارجنگ کی جس کے بارے میں میں ہمیشہ بات کرتا تھا آپ کے ساتھ پیشے کہ ہم ایک چارجنگ کی سیری شروع کریں گے جس میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا ایکسپیریمنٹ کے ساتھ اس ویڈیو میں میں آپ کو صرف بتاؤں گا آگے جو یہ سیریز ہے اس میں جو ویڈیوز آئیں گی اس میں پریٹیکل کر کے بھی دکھاؤں گا تو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پورا دیکھیں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے ہم کیا بات کر رہے ہیں کس کے بارے میں اور کیسی بات کر رہے ہیں تو چلی دوستو بڑھتے ہیں آگے بات کرتے ہیں آگے دیکھتے ہیں آگے ہاں جی دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں کچھ چارجنگ کی کافی ناموں سے یہ پرچھلیتے ہیں فاس چارجنگ جو اڈاپٹی فاس چارجنگ ہے سیمسنگ کی بلیک میری کی ریپیڈ چارجنگ ایچ ڈی سی کی ریپیڈ چارجنگ وک چارجنگ شاومی کی اس کے بعد کافی زیادہ ایم چارجنگ میزو کی کافی زیادہ نیمز ہے اور اوپو کی وک چارجنگ تو اگر ہم آگے بات کرتے ہیں یہ کیسے بنی کون لے کے آئے تو اس سے پہلے آپ سوچیں کہ بھائی آپ نے ون پلس کا تو نام ہی نہیں لیا ون پلس کا میں نام اس لیے نہیں لیا کیونکہ یہ اس کی اپنی چارجنگ نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں گوگل پر سرچ کر کے دیکھ لیجیے پیٹنٹ کس کے ہے سکرین کے اوپر دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو وک چارجنگ ہے وہ ایک پراپرٹی ہے اوپو کی اور اس نے لائسنس جو دیا ہے پیٹنٹ کا ون پلس کو وہ سمپلی نیم کر کے دے رہا ہے آپ کو دیش چارجنگ ٹھیک ہے اگر آپ دیکھو وک چارجنگ میں جو کیول آتی ہے ہری آتی ہے جو اس کی سوکٹ آتی ہے اندر سے ہری آتی ہے تو یہاں پر ون پلس آپ کو لال کر کے دے رہا ہے جی یہ ہماری ڈیش چارجنگ ہے آپ پڑ سکتے ہو انٹرنیٹ کے اوپر کہیں بھی کبھی بھی تو پتہ چل جائے گا آگے جب ون پلس فائیو ٹی آئے گا تو میں اس کا ڈیش چارجنگ کا ٹیسٹ بوک کے ساتھ آپ کو کر کے دکھا دوں گا اور آپ کو سمجھ آ جائے گا تو پہلی بات یہ ہے کہ کچھ چارجنگ ملک کی کیسے آئیکن لے گا یہ کوالکوم کی پروپرٹی ہے کوالکوم کے پیٹنس ہے وہ ہی ڈیلیور کر سکتا ہے سب کو اور اگر آپ ایک وینڈر ہو آپ نے اپنی افیشلی ڈیوائز کو بتانا ہے کوئی چارج سپورٹڈ ہے تو آپ کو اس کی لویلٹی کوالکوم کو دینی ہوگی ہاں جی بلکل اگر آپ کو لگتا ہے نہیں تو میں ایمائی تھری ایس کے اوپر آپ کو ایک ٹیسٹ کر کے دکھاؤں گا جو اوریڈی میں کر چکا ہوں اگر آپ اس ڈیوائز کو کوئی چارج ساکٹ کے ساتھ کیبل کے ساتھ جہاں سپورٹڈ جو اسیسری ہے اس کے ساتھ چارج کرتے ہو نہ کہ وہ کوئی چارجنگ دکھاتا ہے ایون کی کرتا ہے یہ ٹیسٹڈ ہے جو اس سیریز کی اگلی ویڈیوز ہوں گی دوسرا یا تیسرا پار اس میں میں آپ کو دکھا دوں گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہ کام کیسے کرتی ہے کام کرنے کا میتھڈ بڑا ہی سیمپل ہے ایک وارٹ کو اچھیو کرنا ہوتا ہے وولٹیج اور امپیر کو ملٹیپلائی کر کے وولٹیج ہوتی ہے آپ کی جو سوکٹ ہوتی ہے امپیر جو کاؤنٹ کیے جاتے ہیں وہ کیبل میں کیے جاتے ہیں جو پہلی ابھی جو کوالکوم ہی ہم چارجنگ بات کریں کوئی چارجنگ اس کے چار ویڈینٹ ہے وان ٹو تھری فور جو ون ویڈینٹ ہے یا ون ورجن ہے کوئی چارجنگ کا یہ 2013 میں کوالکوم لے کے آیا آپ دیکھ آپ کو بھی میں دکھاتا ہوں سکرین کے اوپر کوئی چارجنگ 1.0 میں 5 وولٹ کو امپیر کو ملٹیپلائی کر کے 10 وارٹ کو اچھیو کرنا ہوتا تھا اور یہ آل موسٹ کافی ڈوائزز میں آیا بھی کئیوں نے لیا کئیوں نے نہیں لیا اس کے بعد کوئی چارجنگ 2.08 2015 میں جس میں وارٹ اچھیو کرنی ہوتی تھی 18 وارٹ اور اس میں جو آپ کو امپیر اور وولٹیج کو ملٹیپلائی کرنا ہوتا تھا وہ تھا پانچ نو بارام وولٹ اور ساتھ میں دو امپیر دو امپیر یا پھر 1.67 امپیر تو اس طرح سے مطلب یہ کام کرتا تھا پر 2.0 اتنی پرفلیت یہاں پر چلیت نہیں ہو پائی اس میں انہوں نے بڑی جلدی اپگریڈ کر دیا 2016 میں اور لے کے آئے کوئی چارجنگ 3.0 اور وہ اب تک کافی ڈوائزز میں آ رہی ہے چل رہی ہے ایون کی کوئی چیارجنگ 4.0 آ چکی ہے کوئی چیارجنگ 3.0 میں 18 وارٹ کے ٹارگٹ کو آپ نے اچیو کرنا ہوتا ہے پر اس میں بھی کافی چینج آئے ہیں چینج ہی ہوتا ہے کہ اس میں دو سو ملی وولٹ کے کرنٹ کو باری باری چھوڑا جاتا ہے دکھایا جاتا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں چینجز کیا آئیں جو year by year چینجز آئے جو آپ کو کوئی چیارجنگ 1 میں ملتا تھا وہ آپ کو 2 میں بھی ملتا تھا اور اس میں تھوڑا انہوں نے اور ڈال لیا جو ابھی ہم بات کریں گے کوئی چیارجنگ 3 اس میں آپ کو ملتا ہے AICL APSD جس کو ہم بولتے ہیں آٹومیٹک انپوٹ کرنٹ لیمیٹ اور آٹومیٹک پاور سورس ڈیٹیکشن یعنی کہ یہ جیک کرنا کی کون سی کیول کون سا چارجر لگا ہے اور کون سی آپ نے ویلیو کے ساتھ کرنٹ کو شوڑنا ہے اس کے بعد کوئی کون 3.0 میں آپ کو مل جاتا ہے INOV1 اور 2 INOV ایک ایسی ٹکنیک ہے جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے اس کا اگر ہم نام لے لیں تو اسے بولتا ہے Intelligent Negotiation for Optimum Voltage یعنی کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ فاسٹ چارجنگ کرتے ہو تو کچھ دیر بعد آپ کی ڈوائس لو چارج کرنے لگتی ہے چاہے وہ 60% کے بعد چاہے 80% کے بعد چاہے 70% کے بعد تو یہ وہ الگورثم اور ٹیکنیک ہے جس کے جاریے یہ ملو کی ڈوائس کو پتا چلتا ہے کیسے چارج کرنا ہے اور کتنا چارج کرنا ہے کب تک فاسٹ کرنا ہے کب تک سپر فاسٹ کرنا ہے کب جا کے سلو کرنا ہے کیونکہ بینٹری کے سائیکلز کو برکرہ رکھنا ہوتا ہے پروپر لی تاکہ آپ کو اس کی لائف پروپر مل سکے اور جو آگے ابھی 2017 میں فاسٹ چارجنگ چل دی ہے وہ ہے کوئی چارجنگ فور ایکچلی 2016 دسمبر میں جا آئی تھی اس میں جو انہوں نے ٹارگٹ رکھا تھا ٹونٹی ایٹ وارٹ کا پر ٹونٹی ایٹ وارٹ کی اتنے زیادہ ملو کی چارجنگ مارکٹ میں نہیں تھے تو انہوں نے فور ون یا پھر فور پلس نکال گیا جس میں ٹونٹی سیون وارٹ کے چارجنگ کو انٹرڈوس کیا جو آرڈی مارکٹ میں یوز ہو رہا تھا ابھی اس میں ایک ڈیفرنس کیا ہے اس میں انہوں نے پاور ڈیلیوری دے دی پاور ڈیلیوری ایکچلی یہ ہے کہ دونوں طرف ٹائپ سی کی کیبل ہوتی ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ میرے پاس پڑی ہے ٹھیک ہے اگر وہ نارمل کیبل سے وہ چیف کرنا چاہتے ٹارگٹ سیونٹی سیون وارٹ کا نہیں کر پاتے کیونکہ اس میں کافی جارہ دکتے آ رہی تھے ان کو تو میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیا تھا اور یہ کیسے کام کرتا ہے اور کیوں نہیں کیا فور میں اس نے پروپلی آپ بھی وائیکی پیڈیا کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہو اگر دیکھنا چاہو میں یہ اپنی نالج کے ساتھ سے بتا رہا ہوں اور وائیکی کی نالج کے ساتھ سے بھی مگر آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو اور اس کے بعد فور میں آپ کو کافی کچھ ملتا ہے جیسے پاور ڈیلیوری ہوگی کیبل کوالٹی ڈیٹیکشن اس کے بعد بینٹری سیور ٹیکنالوجی ابھی بینٹری سیور ٹیکنالوجی وہ ہیں سیم جو آپ کو میں نے پیشے بتایا پر اس میں تھوڑا سا چینج ہارڈویر میں ابھی آیا پیشلی آئی این او بھی میں وہ آپ کو ملو کی پرسنٹیج چارجنگ کے اوپر ایفیکٹ کرتا ہے یہاں پر یہ آپ کی سوکٹس کو سیو رہتا ہے پروپر کرنٹ دے کے کئی وار کیا ہوتا ہے اگر آپ زیادہ دریجہ دیوائز یوز کرتے ہو وہ کئی وار ڈیٹیکٹ کرتی ہے کئی وار نہیں کرتی ہے آپ کو وہ ہارڈویر چینج کروانا پڑتا ہے ڈیوائز کا تو اسی کو انہوں نے صدارہ ہے ہارڈویر میں اور سوفٹر میں بھی اس کے بعد جو پاور ڈیویری ہے ابھی کچھ ڈیوائزز میں آگئی افیشلی کچھ میں سپورٹر ہے پر افیشلی انہوں نے نہیں بولا یہ ٹیسٹ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں نوٹ ایٹ کے ساتھ کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کو بھی پتا چلے تو یئر بائی یئر یہ چینجز ہیں اور آپ کو آج کی ڈیٹ میں فور پلس کچھ چارجنگ مل رہا ہے افیشلی مگر یہ صرف کوالکوم 835 یوائزز کی ڈیوائزز کے لیے ہیں یا پھر سنیپ ڈیگن 835 کی ڈیوائزز کے لیے ہیں اگر ہم دیکھیں تو بہت کم ڈیوائزز ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں ابھی تک آپ کو تھوڑی دیر تک اور ملتی رہ گی کوالکوم 3.0 اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ موسری ڈیوائزز میں فور ون یا پھر فور پلس چارجنگ آ جائے تو فور پلس کا ٹیسٹ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا پاور ڈیلیوری کا ایک ویڈیو ریڈی ہے ایک ابھی بنی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا چینجز کیا ہیں 3.0 میں اور 4.0 میں ایکچولی اور پاور ڈیلیوری کیسے کام کرتی ہے اگر ہم آگے بات کریں کئی بندوں کی ایک دارنا ہوتی ہے کہ کتنی دیر فون کو چارج لگا کے رکھنا سمپل بات ہوتی ہے چاہے آپ پوری رات لگائے رکھو کئی بندے رات کو چارجنگ لگاتے ہیں اور سو جاتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ نقصان ہوتا ہے دوسرے بندے بولتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا مانوہ آپ نے 10% پر اپنے فون کو چارج میں لگایا تو کوشش کرو 80% تک چارج کرنے کی اگر آپ آئی فون یوزر ہو آپ کو پتہ ہوگا کہ 80% پر وہ بول دیتا ہے یہ دیوائز ہیز بین چارج سفیشنٹلی ملوک جتنی آپ کو چاہیے وہ ایچلی سائیکل کو برقرار رکھنے کے لیے یا بہترین پرفارمنس کے لیے یہ وہ بولتا ہے مگر اپنی دیوائزز کچھ چار سی پینٹ زیڑوں میں یا پھر نارمن میں بھی ہوتا ہے کہ جب وہ 100% پر چلی جائے پہلی یہ ہارڈ ویر سے اچیم کیا جاتا تھا میں بتاؤں گا آگئی آپ کو تو 100% پر چلی جائے تو اس کو ملوک کی دیوائز کٹ کر دیتا ہے وہاں سے اور جو سورس جسے آپ چارج کرتے ہو اسی کو مین پاور سورس بنا لیتا ہے اور کام کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اپنے دیکھا ہوگا آپ رات کو چارج پر لگاتا ہے صبح ڈیوائز اتارتے ہو تو کئی بار لیک کرتا ہے 2-4-5 سیکنڈ ڈیپینڈ ہے آپ کے ملوک کی چپ سٹ کے اوپر تو اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے پاور سورس چینج کرنے کے بعد نورمل ہونے میں ٹھیک ہے تو چلی دوستو یہ تھی ویڈیو ایک نمبر ایک اس سیریز کی اگلی ویڈیو ہم بنائیں گے جلدی ہی آپ کو دکھائیں گے ٹیسٹ کے ساتھ ایک یا دو دن میں وہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 4 پلس میں قد چارجنگ میں ہمیں کیا ملتا ہے اور کیسے یہ ٹائپ سی کیا بات کر رہے ہیں میں دوسروں کی طرح نہیں آپ کو بتا رہا پانچ پانچ چار چار منٹ کی ویڈیو میں دوسروں کی ڈیٹا کو چڑھا کر کی یہ ہی چارجنگ ہوتی ہے اپنے ایکسپیڈنس کے حساب سے سب بتا رہا ہوں اور کوشش کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیوی دکھانے کی کیسے کرنٹ پاس ہوتا ہے اگر میرے کو ایکپنٹ یہاں پہ مل گیا انڈیا میں میرے پاس ہے یہاں پہ میں کوشش کروں گا میرے کو مل جائیں ایون کی چائنہ ہے پر وہ دھونڈنے احسان نہیں ہوتے یہاں پہ کیونکہ پرانی ڈیوائزن ہے وہ میرے پاس 2007 2008 سے میں وہ یوز کر رہا ہوں تو اسی لیے تو ہنجی دوستو اگر آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہے تو اس سے فالو جلور کیجئے گا اس کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا ہے کمنٹ سیکشن میں مجھے نیچے بتانا ہے آپ نے اپنے سجاو اگلی ویڈیوز کے لیے یا اس ویڈیو کو صدارنے کے لیے اگر کچھ صحیح نہیں لگا تو اس کے بعد آپ نے اپنے کوسچن بھی بتانے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو ابھی ہم ختم کرتے ہیں آپ ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کر کے اپنے سجاو اور کوسچن بتائیے نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے بیل اکن بھی دبائیے اگر پرانے ہو نوٹیفکیشن نہیں آگا تو بھی دوبارہ بیل دبا دیجئے نیچے جا کے دیکھئے اپشن میں اول کو ٹک کیجئے اوکیشن بھی ٹک مت کیجئے اس کی وجہ سے آپ کے وہ نوٹیفکیشن مس ہو رہے ہیں تو چلے دوستو آپ دیکھو جیسے موران میں ہو کاش خوش رہے ہیں